جی جی زبا کی جو شرائط ہیں یہ اگر ہم ٹوٹل طور پر شرائط گنے تو آٹھ شرائط ہیں یعنی عام طور پر جب ہم درست میں بیان کرتے ہیں آٹھ شرائط تو وہ کہتے ہیں بھی آٹھ شرائط ہم کیسے یاد کریں گے یہ تو بہت مشکل ہے لیکن یہ بڑی ہی فطری اور بڑی ترتیب سے کیا آٹھ شرائط چلتی ہیں یعنی وہ جس طریقے سے جنب کو لے کر آتے ہیں پھر آپ ترتیب سے چل رہے ہیں تو اس طرح سے یہ آٹھ شرائط ہیں پہلی شرط جو لگا جاتی ہے کہ جو زبا کرنے والا انسان ہے اسے مسلمان ہونا کیا ضروری ہے اگر جو غیر مسلم زبا کرے گا چاہے وہ اللہ کا نام بھی لے لے اگر وہ خود مسلمان نہیں ہیں کرسچن ہے اہل کتاب ہے کوئی بھی ہے یا ہندو ہے اگر وہ زبا کرتا ہے اور اللہ کا نام بھی لے لے تو پھر بھی وہ جنور حلال نہیں ہوتا زبا کرنے والی کی پہلی شرط کیا ہے کہ مسلمان ہونے چاہیے اس کا مومن ہونا یعنی شیعہ اسنا عشری ہونا ضروری نہیں ہے اگر وہ مسلمان ہے تو یہ بات کافی ہے لیکن جو ناصبی ہے جو اہل بیعت علمہ السلام کے خلاف جائے وہ اس کا اظہار کرتا ہے ان کو برا بلا کہتا ہے تو وہ چونکہ کافر ہے ہمارے ہاں تو ناصبی کے جو قربانی ہے وہ درست نہیں ہے یعنی وہ حلال نہیں ہوگی مسلمان ہونا کہہ یہ ضروری ہے یہ کہوتی پہلی شرط ہوتی ہے اس شرط کے اگر ہم تھوڑی تفصیل میں جائیں کہ اس میں کسی فقی نے یہ نہیں لکھا کہ بالغ ہونا بھی کہہ ضروری ہے یعنی جو بندہ زبا کر رہے اس کے اندر بلوغت شرط نہیں ہے کہ وہ پندرہ سال کا چودہ سال کا لڑکا ہو بلوغت بھی شرط نہیں ہے بلکہ شرط کیا ہے کہ وہ سمجھدار ہو سمجھدار ہو اور تمام شرائط کے مطابق زبا کر سکتا ہو تو اگرچہ وہ غیر بالغ ہے اس کی قربانی ہو جائے گی یہ نایف اشرف میں ہم نے دیکھیا کچھ دکانوں پر جو چکن کی اور مروگیوں کی دکانیں ہوتی ہیں وہاں پر تقریبا پندرہ سال سے چھوٹے لڑکے ہیں آٹھ دس سال کے لڑکے کھڑے ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں زبا کرتے ہیں تو ایک تفجیر مہنگیا تو وہ اس کا باپ موجود نہیں تھا دکان پر وہ لڑکا موجود تھا تقریبا اس کی عمر ہوگی شاید آٹھ سال ہوگی تو وہ مجھے کہتا ہے کہ بھئی میں بالغ ہوں اس لیے آپ مجھ سے خریدے میں زبا کر سکتا ہوں اس محن کے بالغ کی شرط نہیں ہے ہماری فیخ میں اگر آپ بالغ نہ بھی ہیں ٹھیک ہے آپ بالغ نہیں ہیں یقینا نہیں ہیں ایسے جوٹ پھولنے کیا ضرورت ہے اگر آپ بالغ نہیں بھی ہیں تو پھر بھی آپ زبا کریں گے تو آپ کا زبا ٹھیک ہے کیونکہ زابح جو زبا کرنے والا ہے اس کی بلوغت شرط نہیں ہوتی کہ وہ بالغ ہوگا تو بھی اس کا کہہ زبا شدہ لال ہوگا کہ بے شک آپ بالغ نہیں ہیں لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے زبا کرتے ہیں میرے سامنے زبا کریں اس نے صحیح طریقے سے زبا کیا تمام جو شریح شرائط ہیں اس کے مطابق زبا کیا اگر وہ شریح شرائط کے مطابق زبا کر رہے تو اس کا زبیہ آپ کھا سکتے ہیں اس میں کہہ کوئی ایشو نہیں ہے اور اسی طریقے سے فقط مسلمان ہونا شرط ہے اور مرد ہونا بھی شرط نہیں ہے یہاں پہ یعنی جو خواتین ہیں جو خاتون ہے اگر وہ زبا کرتی ہے تو اس کا بھی کہہ ہے زبیہ آپ کھا سکتے ہیں یعنی خاتون کا جنور کو زبا کرنا یہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے خاتون لگر تمام شریح شرائط کے مطابق اپنے جنور کو زبا کرتی ہے تو وہ کہہ درست ہے اور اس سے کھایا جا سکتا ہے اور خصوصا جو قربانی کا جنور ہے قربانی کا جنور کے اندر تو یہ مصحاب قرار دیا گیا ہے کہ انسان جو اپنا قربانی کا جنور ہے اسے خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرے زبا کرے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حج اور ملاء کے موقع پہ جو انہوں نے قربانی کی تھی سو اونٹ جو ہے انہوں نے سو سو اونٹ جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو نار کیے تھے جس میں سے میرے خیال میں چالیس یا ساٹھ اونٹ جو تھے وہ مولا علیہ السلام کے حصے کی بھی حضرت رسول خدا نے نار کیے تھے اور مولا اس سے بڑے فخر سے بیان فرماتے تھے کہ میں وہ ہوں جس کی حضی اور جس کی قربانی کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے کیا کیا زبا فرمایا تو یہ جو ہے وہ اچھی شرط ہے کہ انسان کی جتنی قربانی ہے انسان اس کو اپنے ہاتھ سے زبا کرے تو یہ ایک اچھی چیز ہے اب چاہے خاتون ہے تو وہ بھی ایسے کر سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ جو زبا کرنے والا ہے کیا وہ وضو کی حالت میں ہو حیض نفاث سے وہ پاک ہو یا اسی طریقے سے وہ کہہ فاسق انسان نہ ہو شرابی انسان نہ ہو یہ شرح ضروری نہیں ہے ایک فاسق انسان ہے یا والد الزنا آپ لے لیں والد الزنا اگر کوئی یہ فرض کریں تو وہ بھی کہہ زبا کر سکتا ہے اس میں کہہ کوئی مشکل نہیں ہے یہ جو پہلی شرط ہے دوسری شرط کی طرف ہم چلتے ہیں دوسری شرط جو اہم ہے کہ جو زبا کریں گے وہ لوہے کی چھوری کے ساتھ ہو یہ بڑی شرط اہم ہے اور یہ ہر اس بندے کے لیے ہے جس کے پاس لوہے کی چھوری کا ملنا ممکن ہو جسے لوہے کی چھوری کا ملنا ممکن ہے وہ کسی اور چھوری سے کہہ زبا نہیں کر سکتا اور میں ممین اکرام آپ کی خدمت نارس کروں کہ اس بارے میں مکمل روایات ہیں ہمارے پاس کہ حدیث کی جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام میں شرط لگائی ہے حدیث کے علاوہ اس زمانے میں جو دیگر آلات سے اور یہ جو سرکنڈا ہوتا ہے بڑی تیز جو ہے وہ سرکنڈا ہوتا ہے اس سے بنا کے ایک کاٹنے والی چیز بناتے تھے یا جو ہے وہ پتھر جو ہوتے تھے یا جو ہاتھی کے دانت ہو گئے ان سے جو کٹنے والے تیزدار آلے بنائے جاتے تھے اہل بیت علیہ السلام نے ان سب چیزوں سے منع فرمایتا کہ ان کے ذریعے سے تم لوگوں نے زبا نہیں کرنا زبا کرنا ہے تو لوہے کی جو چھوری ہے خالص جو لوہا اس سے کیا کرنا ہے زبا کرنا ہے اب یہاں پہ جو ہمارے ہاں بحث یہ آتی ہے کہ ہمارے ہاں جو گروں میں چھوری ہیں ہیں اور عام طور پر جو چل رہے وہ اسٹیل کی کیا چھوری چل رہی ہے دوسری چیز اس کے اندر کیا شامل ہے ایک میٹیریل اور ایک دات ہے جسے کروم عربی میں کروم کہتے ہیں یعنی کروم اور جو لوہا ہے اس کا مکسٹر کر کے جو چیز بنائی گی ہے اس سے ہم کیا کہتے ہیں اسٹیل کہتے ہیں یعنی اسٹیل اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اسٹیل کیا ہے آپ کہیں گے کہ اسٹیل میں لوہا ہے لیکن فقط خالص لوہا نہیں ہے لوہے کے علاوہ اور جو اس کے اندر دات ہے کروم کی وہ بھی اس کے اندر موجود ہے تو اب یہاں پہ یہ سوال آتا ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام نے شرط لگا دی کہ لوہی کی چھوری سے زبا کرنا ہے تو کیا اس سے یہ مراد ہے کہ وہ خالص لوہا ہونے چاہیے اس کے ساتھ کوئی اور میٹیریل مکسی نہ ہو یا اس کا یہ مطلب ہے کہ بس لوہا تھوڑا بہت ہو جائے تو یہ کافی ہے یہاں پر صحیح سیح سانی دام و ذلہ علی احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ احتیاط واجب کے طور پر جو اسٹیل کی چھوری ہے اس سے بھی کہا آپ لوگ زبا نہیں کر سکتے تو یہ دوسری شرط ہوگی کہ لوہی کی چھوری کا ہونا کیا ہے ضروری ہے آپ دیکھیں اب ترتیب سے ہم چل رہے ہیں کہ پہلے نمبر پہ ہم نے کیا رکھا کہ زبا کرنے والا مسلمان ہو اب وہ جو زبا کر رہا ہے جس آلے سے زبا کر رہا ہے اس آلے کا چھوری اس کا لوہے والا ہونا کیا ضروری ہے یہ دو شرطیں ہوگی تیسری شرط ہے کہ اب وہ ارادہ اور قصد بھی رکھتا ہو کہ وہ نیت رکھتا ہو قصد اس کا یہ ہو کہ میں زبا کر رہا ہوں اگر فرض کریں اس کا ارادہ اور قصد جنوار کو زبا کرنا ہے ہی نہیں وہ ایسے کھیل رہا ہے ایسے چھوری وغیرہ گمار ہے یا نیچے مار رہا ہے اور وہ اچانک بکرہ آ جاتا ہے نیچے اور وہ زبا ہو جاتا ہے اس کا قصد اور ارادہ نہیں تھا بکرے پہ زبا کرنے کا یہ بغیر قصد اور ارادہ کے جو بکرہ زبا ہو جاتا ہے اس کا مقصد کیا تھا کوئی چیز کاٹنا تھا کوئی اور چیز کاٹنا تھا اور اچانک وہ چھوری کیا مرگی کی گردن پر چل گئی تو اس سے جو ہے وہ جنوار کیا حلال نہیں ہوگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہم یہی ملتا ہے کہ بقاعدہ جو دنبا آیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اس دنبے کو کیا کریں زبا کریں اور انہیں اپنے قصد اور ارادے سے دنبے کو زبا کیا تب ہی تو وہ آخری جو ہے وہ عمر تک یہ پریشان جو تھے اس وقت تک جب تک اللہ کی وحی نہیں آگئی کہ کاش جو ہے وہ مجھے بکرے کے اس دنبے کے اس دنبے کے زبا کرنے مجھے حکم نہ دیا جاتا میرے لئے وہی حکم باقی رکھا جاتا اور میں اللہ کی اطاعت میں کیا بلند ترین درجے پر پہن جاتا تو پھر وہ ایک تفصیلی روایت ہے جس سے ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو گریہ کی روایت ہے وہ زبع عظیم کی زمن میں ہمیں کیا بیان کی تھی یعنی کہنے کے مقصد کیا ہے کہ جو تیسری اہم شرط ہے کہ جو زبا کرنے والا ہے وہ کیا رکھتا ہو قاسط اور ارادہ رکھتا ہو اپنے ارادے سے اور بقیدہ اس کا پلان ہو کہ میں زبا کر رہا ہوں یہ ہونا کیا اس کے اندر ضروری ہے تین شرطیں ہوگیں چوتھی جو شرط ہے کہ جو زبیہ ہے جس جنوارے کو زبا کر رہے ہیں اس کا روح بے قبلہ کیا ہونا ضروری ہے قبلہ روح اس کا ہونا ضروری ہے اب ہمارے ہاں جو جنوارے ہیں جو لٹا کے زبا کیے جاتے ہیں یعنی اگر کھڑا کر کے زبا کر رہے ہیں تو اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہے تو پھر رشو نہیں ہے جس طرح اونٹ میں ہے اونٹ کو جب نہر کرتے ہیں تو اسے کھڑا کر کے نہر کرنا یہ مصاب کا آگیا ہے کہ کھڑا کر کے اس کا جو لبا ہوتا ہے گردن کے نیچے اس کے نیچے کا ہے برچی ویرہ مار لیں اللہ کا نام لے کر تو وہ نہر ہو جائے گا لیکن جو جنواروں کو لٹا کے جو زبا کیے جاتے ہیں اس میں پھر اہم یہ ہے کہ ایک تو ان کا جو پیٹ ہے پیٹ کا قبلہ روح ہونا ضروری ہے اور پیٹ کے ساتھ ساتھ جو گردن کا وہ حصہ کہ جسے عربی میں منحر کہتے ہیں منحر گردن کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جس کی اوپر چھوری چلانی ہوتی ہے اس منحر کا قبلہ روح ہونا بھی کہا یہ اہم ہے اور یہ واجب ہے ضروری ہے اور میں ممنین کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ آپ عام طور پر دکانوں وغیرہ پہ جائیں تو وہ لوگ جو ہے وہ پیٹ تو چلیں کر دیں گے قبلہ کی طرف خصوصا جو چھوٹے مرگی وغیرہ پرندے میں یہاں پیش ہوتا ہے کہ پیٹ تو جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہوگا لیکن جو اس کی گردن ہے وہ پکڑ کے اوپر کر لیں گے اور اس طرح جائے وہ انگلی میں پھسا کے اوپر کر لیں گے اور اوپر سے کیا زبا کریں گے یعنی وہ کیا مطلب ہوا کہ وہ جو کیا نا مرگی تھی اس کی گردن کے اوپر کی طرف رکھتی یا وہ ایک سائیڈ کی طرف کر دی وہ قبلہ رخنی تھی یعنی وہ حصہ جس پر چھوٹے پھیرنی تھی وہ قبلہ کی طرف تھی نہیں یہ بڑے جنوروں میں کیا اشہو آتا ہے کہ اس کا جو سر ہے وہ گمہ کی اوپر کر لیتے ہیں گمہ کی اوپر کر لیتے ہیں کسائی کے سامنے آ جاتا ہے وہ سامنے سے اوپر سے چھوٹے پھیرتے ہیں اس کیلئے آسان ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ منہر کے اوپر چھوٹے پھیلے گا کہ وہ حصہ جو ہے کعبہ کی طرف ہے اس کی اوپر چھوٹے پھیلے گا تو وہ نیچے زمین سے ٹکرا جائے گی اسی وجہ سے جو متدین اور دین کی شروع کر رہے ہیں والے قسائی ہیں وہ عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ نیچے گڑک کھوتے ہیں گڑک کھوت کے جنور کو لٹاتے ہیں اس کی گردن اس کی اوپر آتی ہے پھر جب وہ چھوٹے چلاتے ہیں اس منہر کے اوپر تو وہ چھوٹے نیچے کے ہے آدھا حصہ گڑے کی نیچے جاتے ہیں اور آدھا اوپر آتے ہیں یا جو اینٹ ہوتی ہے اینٹ کے اس کی گردن کیجے رکھ جاتے ہیں تاکہ ایک سپیس اور ایک فاصلہ بن جائے زمین سے اس کی گردن کا تاکہ چھوٹے جب یوں کر کے چلائی ہے تو وہ آسان ہوگا تو یہ جو ہے وہ اصل احتیاط ہے کہ جس میں آپ جو گردن کا اگلا حصہ ہے جس کی اوپر چھوٹے پھیل رہے ہیں وہ کعبہ کی طرف آپ رکھ رہے ہیں لیکن ہو کیا رہا ہے عام طور پر کہ کچھ لوگ گڑا بھی نہیں کھوتے نیچے کے ہیٹو بھی نہیں رکھی اور پھر چھوٹے یوں چلانا ان کے لیے چونکہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ خود بھی قبل رخ بیٹھتے ہیں حالانکہ جو قصائی کے لیے قبل رخ بیٹھنا واجب نہیں ہے لیکن وہ خود بھی قبل رخ بیٹھتے ہیں پھر چھوٹے یوں چلانا چونکہ مشکل ہے تو وہ یوں کر کے سیدھی چلاتے ہیں اب جو انہوں نے سیدھی چلانا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں جنوار کو جو سر ہے اسے تھوڑا سمور پر اوپر کر لیتے ہیں اوپر کر لیتے ہیں کیا مطلب ہے وہ حصہ جس کی اوپر چھوٹی پھیرنی تھی وہ کعبہ کی طرف نہیں گیا وہ اوپر ہو گیا جب وہ اوپر ہو گئے اوپر سے پھیر رہے ہیں تو یہ غلط طریق ہے اس کے مطابق قبل رخ انہوں نے کیا کہ یہ نہیں لہذا یہ چیز اہم ہے کبل رخ ہونے کا مطلب کیا ہے کبل رخ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جنوار کی گردن کا وہ حصہ جس پہ چھوٹی چلانی ہے وہ حصہ کعبہ کی طرف ہو جب کعبہ کی طرف ہے تو آپ یوں کر کے چھوٹی چلیں گے نہ کہ آپ کیا سیدھے رکھ کے چھوٹی چلیں گے اور گردن کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا پیٹ کیا گھوم نہ جائے کہ کعبہ فقط گردن کعبہ کی طرف کھی اور اس کا پیٹ جائے وہ گھوم گیا وہ کعبہ سے اور دین طرف چلا گیا اس طرح نہیں ہے پیٹ اور جو گردن ہے یہ دونوں ایک ہی ٹائم پہ جو ہے وہ کعبہ کی طرف کیا ہونے چاہیے یہ وہ چار شرطیں ہوں گے اور چار کے علاوہ جو پانچویں شرط آتی ہے ہمارے پاس کہ جب آپ زبا کریں تو پھر اللہ کا نام لینا کیا ضروری ہے آپ یہاں پہ کچھ فقہات کے مطابق پورا جملہ ہونا چاہیے اللہ ہوا اکبر یا بسم اللہ لیکن صحیح سیسانی فرماتے ہیں کہ فقط اللہ کا نام فقط لفظ اللہ بھی بول دے تو یہ بھی کہہ کافی ہے اور اس کے بعد جو چھٹے نمبر پہ آتی ہے کہ جو اہم چیز ہے کہ جو جنور کے جو چار رگیں ہیں چار چیزیں ہیں جیسے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک جو سانس کی نالی ہے ایک خوراک کی نالی ہے اور دو اس کے پاس کہیں ایک بڑی موٹی رگیں ہیں ان کا کٹنے کیا ضروری ہے اور ان کے کٹنے کے ضروری ہونے کے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چار رگوں کو پورا نہیں کٹتا دو تین کو کٹتا ہے یا ایک رگ کو پورا نہیں کٹا آدھا کٹ کے چھوڑ دیا پورا کٹے نہیں ہیں فقط اس کے درمیان کیا ہے شک پہیا تو یہ کہہ کافی نہیں ہے وہ اس کو حلال نہیں سمجھا جائے گا چار رگوں کا مکمل کٹنا کیا ضروری ہے اب یہاں پہ ایک اور چیز صحیح کے اندر ایک اہم مسئلہ آتا ہے کہ جب آپ چار رگیں کٹنے جا رہے ہیں تو یہ چار رگیں کب کٹیں گی تو یہاں پہ میناج و سالحین میں صحیح سستانی نے اور دیگر فقہہ نے اس بات کو لکھا کہ عام طور پہ جو ماہرین کا یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو گردن کی اوپر ایک گرہ ہوتی ہے جیسے عربی میں جوزہ کہتے ہیں کہ گرہ کہیں گے یا آپ جو بھی اس کا نام دیتے ہیں عبری بھی جگہ ہوتی ہے یعنی جانوار ہے تو عبری بھی ایک گلٹی ہے اس کی گرہ ہے اس گرہ کے اوپر ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس گرہ کے اوپر آکے وہ جو خوراق کی نالی ہے یا سانس کی نالی ہے جو اس کی دو جو رگیں ہیں سائیڈ والی وہ اینڈ ہو جاتا ہے اس کا ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ پھیل جاتی ہے چیز وہ رگ نہیں ہوتی وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے تو وہ جو رگوں کا اختتام ہو رہا ہے وہ اس گرہ کے اوپر ہو رہا ہے یعنی گرہ کے اوپر کیا ہو رہا ہے اینڈ ہو رہا ہے اب اگر کوئی اس گرہ کو کٹے گا یا گرہ کے اوپر سے کٹے گا تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ چار رگیں پوری نہیں کٹیں جب چار رگیں پوری نہیں کٹیں ملکہ رگیں تو وہاں پہ ختم ہوگی اوپر سے آپ نے چھوڑی پھیر دی لہذا وہ جنور کیا حلال نہیں ہوگا جنور حلال کب ہوگا کہ جب اس گرہ کے نیچے سے کیا چلیں گے چھوڑی چلیں گے نیچے سے چھوڑی چلانے کا یہ مطلب ہے کہ ابھی تک وہ رگیں جاری تھیں اور آپ نے ان رگوں کو کیا کٹا ہے لہذا اسی وجہ سے عام طور پر جائے ہم جب دیکھتے ہیں تو ممنین جو سر جو ہے وہ زبا کر کے رکھے ہوتے ہیں اب وہ جو جنور کا سر کٹا ہوا ہے اگر آپ اس کے نیچے دیکھیں اس کی گردن پر دیکھیں اگر وہ گرہ اس سر کے ساتھ موجود ہے تو اس کی چار رگیں کٹیں ہیں اور اگر وہ گرہ اس کے ساتھ موجود نہیں ہے تو اس کے مطلب ہے گرہ کدھر رہ گی جسم کے ساتھ رہ گی جب جسم کے ساتھ رہ گی تو اب وہ جنور حلال نہیں ہے کیونکہ عام طور پر تمام مہرین کا یہی سمجھنا ہے اللہ کہ کوئی جنور ایسا ہو جس کی خلقت ایسی ہو کہ بہت لمبی گردن والے افارت کریں اس کی گرہ کے اوپر بھی کہہ بقاعدہ وہ چاروں کی چاروں کمپلیٹ طور پر جا رہی ہیں اور وہ کٹ رہی ہیں تو ایسا باز قط ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر جنوروں میں کہا ایسا نہیں ہوتا جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے باقی لوگ اپنی تحقیق کے مطابق کہہ چلیں تو عام طور پر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہیوانہ آپ کا صحیح طریقے سے زبہ ہو تو ضروری ہے کہ آپ کا صحیح کو یہ تعقید کریں کہ گرہ کے نیچے سے کہہ چھوری پھیلنی ہے اب ہوتا کیا ہے اس میں عام طور پر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر جو ہے وہ گردن ہم جو ہے وہ بالکل اوپر سے نہیں کٹیں گے تو کچھ حصہ جو ہے وہ اس کا رہ جائے گا گردن کے ساتھ تو وہ جو ایک گردن کا گوشت ہے وہ سر کے ساتھ چلا جائے گا تو اس طرح وہ ہماری بچت نہیں ہوگی یا کچھ اور سسٹم ہو جائے گا تو اس چکر میں کہیں گوشت گردن کا جائے وہ سر کے ساتھ ہی نہ چلا جائے فقط خالص سر جانا چاہیے تو بالکل قریب قریب سے کارتے ہیں سر کے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ جو گرہ ہے وہ جو جسے عربی مجوزہ کہتے ہیں اس کی اوپر سے چھوری پھیل رہے ہیں جب اس کی اوپر سے چھوری پھیل رہے ہیں تو یہ تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ چار رگیں پوری کارٹی نیرے جہاں پہ رگوں کا انڈ ہو رہا تھا اس کی اوپر سے چھوری پھیل رہی ہے تو اس طرح سے وہ چیز کیا حلال نہیں ہوگی اور یہ آپ آسانی سے کیا تشخیص کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی جنور کا سر ہو اس کو آپ دیکھیں کہ وہ جو گرہ ہے کیا اس کے بدن کے ساتھ رہ گئی ہے یا سر کے ساتھ ہے اگر وہ بدن کے ساتھ رہ گئی ہے یا آدھی بھی بدن کے ساتھ رہ گئی ہے تو پھر یہ درست نہیں ہے وہ حلال نہیں ہوا اگر وہ ساری کے ساری سار کے ساتھ رہ گئی ہے یا اس کے تھوڑے نیچے سے چھوری چلائی ہے تو یہ پھر کیا ہو جائے گا درست ہو جائے گا تو یہ کہ چھے شرطیں ہو گئی اور ساتھویں شرط اہم یہ ہے کہ جب جنور کو زبا کریں تو اس کا جو خون ہے وہ نکل جائے باہر کتنی مقدار میں نکلے جتنا عام طور پر نکلتا ہے ایک جنور کا لہٰذا جنور کو وہاں پر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اس کا خون نکلتا رہے اور یہ جو اس کا خون نکل جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں نجس خون ہے یہ یہ جتنا خون نکل جائے گا یہ نجس ہو جائے گا باقی جو جنور کے اندر بچ جائے گا اسے ہم کیا کہیں گے یہ خون کیا پاک ہے اس خون کا نکلنا کیا ضروری ہے سارے کے سارے بعض اگر ایک جنور بیمار رہا ہے یا اس کا کوئی ایسا ایشو ہو گیا ہے کہ آپ نے اسے کاٹا اور اس کا زیادہ خون نکلے نہیں باہر وہ اس کے اندر جم گیا وہ کیوں جم گیا فارض کہہ رہے ہیں جس طرح کلاس میں کچھ لڑکے کہہ رہے تھے کہ وہ اگر بیڑھ تھی اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اٹیک اس کا ہوا تو خون وہ ادھر ہی کیا ہے چھوڑی لگنے کے ویے سے پہلے ہی کیا ہے ایک ایسی کیفیت میں چلے گئی تھی کہ اس کا خون کیا رک گیا تھا جب انہوں نے گردن کاٹی تو زیادہ خون نکلے نہیں تھوڑا سا خون باہر نکلا تو یہ جنور بھی حرام ہوگا حلال ہونے کے لئے ضروری ہے کہ جب جنور کو کاٹنے تو زیادہ اس کا خون نکل جائے باہر اور اگر فرض کریں کہ کوئی جنور کو کاٹتا ہے وہ فوراں اسے کھڑا کر دیتا ہے کہ ابھی اس کا سارا خون نکلنی نہیں دیا تو یہ بھی کہہ پھر حلال نہیں ہوگا یعنی اسے اتنی دیر رکھنا ہوگا کہ جتنا اس کا گردن سے خون بہر ہے بہتر ہے بہتر ہے ایک جو عام حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق سارا خون نکل جائے گا تو یہ وہ ساتویں اہم شرط ہے جو جنور کے حلال ہونے کے لئے کیا رکھی جاتی ہے آٹھویں اور آخری شرط جو ہمارے نزیق ہے جس کو صحیح ثانی دامزلالی نبیان یہ فرمایا ہے کہ جنور کا جو حرکت کرنا ہے کہ اس کی آنکھ کا حرکت کرنا زبا کرنے کے بعد یا ٹانگ کا حرکت کرنا یہ بھی شرط ہے لیکن یہ اس جنور کے لئے شرط ہے کہ جس کے بارے میں آپ زبا کرنے سے پہلے مشکوک ہو شک ہو کہ پتہ نہیں یہ مر گیا ہے یا زندہ ہے انہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا یہ یقین نہیں ہے کہ مر گیا ہے بیمار تھا فارس کے نے پتہ نہیں چلا کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے تو اس کے حلال ہونے کے لئے اس آٹھویں شرط کا پائے جانا ضروری ہے کہ جب آپ اس کی گردن پر چھوڑی چلیں تو وہ اپنی آنکھ کو حرکت دے یا اپنی دم کو حرکت دے یا کسی ٹانگ کو حرکت دے تو یہ وہ دلیل ہوگی یہ وہ شرط ہوگی کہ آپ کا جنور کیا ہوئے حلال ہو گئے لیکن اگر اس نے کوئی حرکت نہیں کی کوئی آنکھوں میں اس کی حرکت نہیں ہے کوئی دم کی حرکت نہیں ہے کوئی اس نے جو ہے وہ ٹانگ کو حرکت نہیں دی تو اس صورت میں وہ جنور آپ کا حرام ہو جائے گا لیکن یہ شرط خاص ہے اس جنور کے ساتھ کہ جس کے بارے میں پہلے سی شکوں کے ہو سکتا ہے مر گیا یا زندہ ہے لیکن جس جنور کے بارے میں آپ کو پہلے یقین ہے کہ یہ زندہ ہے تو اس کو اگر آپ زبا کریں تو بے شک وہ صحیح طریقی سے حرکت نہ بھی کرے بلکل جو ہے وہ جس طرح ہم نے دیکھتا ہے کہ کچھ بیڑ بیڑ جو ہوتی ہے دھنبا ہوتا ہے یہ پہلے سی بیچاری ڈری بھی ہوتی ہے جب آپ اس کو زبا کرتے ہیں سارے کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب کیا کریں اس نے تو حرکت ہی نہیں کی تو ہم نے کہا کہ جب آپ اسے زبا کرنے لائے تھے تو یہ زندہ تھی یا مردہ تھی کہتے ہیں زندہ تھی بالکل جب زندہ تھی تو اب یہ شرط وہاں پہ نہیں ہے یہ شرط کس جنور کے لیے ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو کنفیوز ہوں شروع سے مشکوکوں کے پتنی زندہ ہے یا مر گئی ہے اس کے بارے میں یہ شرط ہے کہ وہ حرکت کرے لیکن جو جنور زندہ ہیں اس کے بارے میں یہ حرکت کی کیا شرط ہمارے موجود نہیں ہے تو جی شہباز صاحب یہ آٹھ شرطیں میں نے بڑی سپیٹ کے ساتھ آپ کو سنا دیں